اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے ہم ادھا کہ آپ سب برکل ٹھیک ہوں گے اور ہی جیسے ہوں گے کبھی ٹائم سے میں ویڈیو نہیں بنا رہی تھی میں نے ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ بس ریزن بتانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو ہماری فیملی میں بہت ہی بگ لاؤس ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم سب بہت زیادہ اپسٹ رہے ہیں اور میں پریشان تھی اور اس وجہ سے میں نے کوئی بھی ویڈیو ایسی بھی کچھ بھی میں نے اپلوڈ نہیں کیا تھا تو یہ کچھ ہم ایسے موسم کی ویڈیو بنایا کرتے تھے رمضان میں کہ موسم اچھا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے آج بادل آئے ہیں یہ اس طرح سے تو میرے چاجوں کی طبیت کچھ خراب تھی اور ہم ان کو دیکھنے جاتے تھے تو ایک دو دفعہ میں ان کو ملنے بھی گئی تھی پر اتنا ہم نے نہیں سوچا تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ ہی دکھ کی بات تھی اور ہمارے ہمیں سبر بھی نہیں آ رہا تھا اور سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو گیا گیا ہے وہ بیمار تھے پر اتنے بھی نہیں تھے کہ ہم نے ایسا منڈ بنا لیا ہو گیا ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس وجہ سے ہم کافی اپسٹ رہے ہیں تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وجہ سے میں کافی ٹائم سے آپ سے میں کنیکٹڈ نہیں ہوں تو یہ بس میں گھر میں گئی تھی اور کچھ یہ ان کی ہورکی سے پہلے کی ویڈیو میں نے بنائی تھی کچھ کلپ میں لیتی رہتی تھی تو ان کی ڈیتھ ان کو بہت ہی پیارا مہینہ بہت پیارا دن اور بہت پیاری رات ان کو ملی تھی ستائیسوی رات تھی جو میرات کی رات تھی اور رمضان کا مہینہ تھا اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے ان کی بکشش فرمائے آپ سب ان کے لئے دعا کر دیجئے کہ ہم سب بہت زیادہ پریشان رہے ہیں اور ابھی تک ہم اس بات کو یقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا وہ بہت زیادہ جنگ تھے اور ان کے تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ سب ان کے لئے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا فرمائے اور یہ کچھ ان کی دعا ہم نے کروائی تھی تو یہ رمضان میں ہم نے افتاری کروائی تھی سب کو تو یہ سب لوگوں کی افتاری تھی دعا کی تھی جو کچھ ہم نے پڑھائی کی تھی تو سب ہم نے ان کو بخش دیا تھا اور پرمزان میں ہم نے یہ افتاری کروائی تھی تو یہ میرے چاچو ہیں اور کچھ کلپس کچھ ویڈیوز ہیں کچھ پکچرز ہیں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ سب بس دعا کر دیجئے گا میں انشاءاللہ ضرور نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ ضرور ہوں گی نیو ویڈیو کے ساتھ ہوں گی اب ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور رمضان کے بعد ایک ٹائم ایسا ہی گزرا ہے ان کے رات کے بعد بس ان کی بچوں کو ساکن دے ہم قبرستان لے کے گئے تھے وہاں پہ دعا مانگی تھی ہم نے اور رمضان کے بعد یہ ٹائم ایسا ہی گزرا تھا کوئی عید نہیں تھی ہماری کچھ پہ نہیں تھا میں آج تقریبہ ان کو نو دس دن گزر ٹکے ہیں وقت ایسے گزر جائے گا سبر بھی آ جائے گا بس اللہ اپنے پیاروں کو اپنے پاس بولا لیتے ہیں پھر اس کے بعد بیٹا بھی میرا بیمار ہو گیا تھا تو یہ سب ریزنز تھے جو میں ویلوگ نے ہی بنا پائی ہوں تو اچھلے ویڈیو کا ہم کرتے ہیں اند ہم انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سا حیار رکھے گا اللہ حافظ